اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بارہ رکاتیں دن بھر میں پڑے گا سی بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دے گا اگر دنیا میں بکنگ ہو رہی ہوتی کہ آپ کو پیلس ملنے والا ہے صرف یہ کرو تو ضرور عمل کرتے لو کیونکہ لوگوں کو جو سامنے دیکھتا ہے وہی زیادہ قیمتی لگنے لگتا ہے دنیا میں اگر مکان مل رہا ہوتا تو ضرور لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہاں تو محل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک محل مل جائے گا صرف یہ حیبٹ بنا دو کہ بارہ رکاتیں اور وہ بارہ کونسی رکاتیں ہیں فجر کے پہلے کی دو زہر کے پہلے کی چار بات کی دو مغرب کے بعد کی دو عشاء کے بعد کی دو یہ بارہ سنت موقع دا ہے اس کے علاوہ بھی بکری سنت ثابت ہے جو ہمیں پڑھنے کی حیبٹ بنانا چاہیے تاکہ کل فرائز میں اگر کمی نکل آئی قیامت کے دن تو یہ کام آ جائے گی کیونکہ نماز اگر اچھی نکلے گی تو باقی عامال بھی اچھے نکلیں گے اور نماز اگر خراب نکلے گی تو باقی عامال بھی خراب نکلیں گے کل قیامت کے دن بہت بڑے پرابلم میں فض جائیں گے یہ سنت کام آنے والی ہے